یرمیہ اکیس و باب وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا جب صدقیہ بادشاہ نے فشعور بن ملکیہ اور صفنیہ بن ماسیہ کاہن کو اس کے پاس یہ کہنے کو بھیجا کہ ہماری خاطر خداوند سے دریافت کر کیونکہ شاہ بابل نبو قدرزر ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے شاید خداوند ہم سے اپنے تمام عجیب کاموں کے موافق ایسا سلوک کرے کہ وہ ہمارے پاس سے چلا جائے تب یرمیہ نے ان سے کہا کہ تم صدقیہ سے یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں لڑائی کے ہتھیاروں کو جو تمہارے ہاتھ میں ہیں جن سے تم شاہ بابل اور کسدیوں کے خلاف جو فصیل کے باہر تمہارا محاصرہ کیے ہوئے ہیں لڑتے ہو پھیر دوں گا اور میں ان کو اس شہر کے بیچ میں اکھٹے کروں گا اور میں آپ اپنے بڑھائے ہوئے ہاتھ سے اور قوت بازو سے تمہارے خلاف لڑوں گا ہاں کہر و غزب سے اور میں اس شہر کے باشندوں کو انسان اور حیوان دونوں کو ماروں گا وہ بڑی وبا سے فنا ہو جائیں گے اور خداوند فرماتا ہے پھر میں شاہ یہودہ صدقیہ کو اور اس کے ملازموں اور عام لوگوں کو جو اس شہر میں وبا اور تلوار اور کال سے بچ جائیں گے شاہ بابل نبو قدرزر اور ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالہ کروں گا اور وہ ان کو تہتیغ کرے گا نہ ان کو چھوڑے گا نہ ان پر ترس کھائے گا اور نہ رحم کرے گا اور تو ان لوگوں سے کہنا خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تم کو حیات کی راہ اور موت کی راہ دکھاتا ہوں جو کوئی اس شہر میں رہے گا وہ تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا لیکن جو نکل کر کستیوں میں جو تم کو گھیرے ہوئے ہیں چلا چائے گا وہ جائے گا اور اس کی جان اس کی لئے غنیمت ہوگی کیونکہ میں نے اس شہر کا رخ کیا ہے کہ اس سے بھرائی کروں اور بھلائی نہ کروں خداوند فرماتا ہے وہ شاہ بابل کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے آگ سے چلائے گا اور شاہ یہودہ کے خاندان کی بابت خداوند کا کلام سنو اے داؤت کے گھرانے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم صویرے اٹھ کر انصاف کرو اور مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ وہ بھادہ تمہارے کاموں کی برائی کے سبب سے میرا کہر آگ کی طرح بھڑکے اور ایسا تیز ہو کے کوئی اسے تھنڈا نہ کر سکے اے وادی کی بسنے والی اے میدان کی چھڑان پر رہنے والی جو کہتی ہے کہ کون ہم پر حملہ کرے گا یا ہمارے مسکنوں میں کون آگھوشے گا خداوند فرماتا ہے میں تیرا مخالف ہوں اور تمہارے کاموں کے پھل کے موافق میں تم کو سزا دوں گا خداوند فرماتا ہے اور میں اس کے بن میں آگ لگاؤں گا جو اس کی ساری نواحی کو بھسم کرے گی آمین